اسلام علیکم سوڈنٹس میں منسوچ مینجمنٹ میں ٹاپک ہے ہمارا منی اینڈ موٹیویشن آج کے لیکچر میں ہم فائنینشل بینیفیٹس اینڈ ایمپلائی موٹیویشن پہ بات کریں گے کہ اب کس طرح ورکرز کو فائنینشل انسینٹیوز ایلاؤنسز یا فائنینشل بینیفیٹس کے ذریعے ان کی پرفارمیس موٹیویشن ان کی پرفارمیس ایمپروو کر سکتے ہیں بوسٹ کر سکتے ہیں یا کیسے آپ کور کر اچھی پرفارمیس دے سکتا ہے ایک اچھا آوٹ پوٹ دے سکتے آپ کو اگر آپ اسے فائنینشل انسینٹیوز آفر کریں اچھے پی پیکیجز آفر کریں اچھے پی پلانز آفر کریں یعنی اگر فیوریبل پی پلانز آفر کیے جائیں آرگنائزیشن کی طرف سے تو یہاں سے انسینٹیبز کی وجہ سے آپ کور کر اچھی پرفارمز دے سکتا ہے مارڈن مینجمنٹ پہ اگر ہم بات کریں تو مارڈن مینجمنٹ کے کچھ پرنسیپلز ہم دیکھتے ہیں جو کہ فیڈرک ٹیلر نے پروائیڈ کی ہے فیڈرک ٹیلر کے مارڈن مینجمنٹ پرنسیپلز سائنٹیفک مینجمنٹ پرنسیپلز جو کہ ہم پرنسیپلز آپ مینجمنٹ میں ڈسکاس کرتے ہیں فیڈرک ٹیلر نے فیڈرک ٹیلر نے فینینشل انسینٹیبز فینینشل بینیفیٹز سیلریز ویجز اور پی پیکیجز یا فینینشل ریوارڈز پر کام کیا فینینشل ریوارڈز کے پرنسیپلز پروائیڈ کیے کہ اگر آپ اپنے ورکرز ایک اچھی پرفارمز یا اچھا اوپوٹ لینا چاہتے ہیں تو ورکرز کو اچھے پی پیکیجز یا پلینز آرگنیزیشنز کو ضرور پروائیڈ یا آفر کرنے چاہیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیڈرک ٹیلر پپولرائزد یوزنگ فینینشل انسینٹیبز آپ اگر مارڈر مینجمنٹ پرنسیپلز آپ مارڈر مینجمنٹ یا سائنٹیفک مینجمنٹ کو دیکھیں تو یہاں ہمیں فینینشل انسینٹیبز کے پرنسیپلز یا فینینشل انسینٹیبز کے رولز ریگولیشنز نظر آتے ہیں فیڈرک ٹیلر نے سٹریسٹ کیا فینینشل انسینٹیبز کو ان پرنسیپلز میں رولز ریگولیشنز میں فینینشل ریوارڈ سپیس ٹو دی ورکرز ہوس پروڈکشن ایکسیڈ سم پریڈیٹرمنٹ سٹینڈر فینینشل ریوارڈ نارملی تب دیے جا رہے ہوتے ہیں جب آپ کے ورکر اچھی پرفارمس دے رہے ہوں یا جو سٹینڈرز ہیں جو آپ نے بجٹ یا اسٹیمیٹ لگائے ہیں ان کو اچھیو کر لیں تو آپ آرگنیزیشنل ہمیشہ اپنے ورکرز کو ویجز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں یا تو ویجز دی جاتی ہیں پیس آنڈی بیسیز آف آرز یا ٹائم یا آنڈی بیسیز آف پیس آف ورک کہ اگر آپ ون اور ایک گھنٹہ کام کر رہے ہیں تو اس کی بیسیز پر پر آر آپ کو پیکج دیا جائے گا یا آپ کو پھر یونیٹ کی بیسیز پر دیا جاتا ہے کہ آپ دیتے یونیٹ بنائیں گے ان کی بیسیز پر آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈرک ٹیلر نے کیس طرح مانی آنڈ موٹیویشن کو لینک کیا in the late 1800 as a supervisor at Midvale Steel Company Taylor was concerned with what he called systematic solvaging the tendency of employees to work at the slowest pace possible and to produce at the minimum acceptable level پیڈرک ٹیلر Midvale Steel Company میں اس ویڈا supervisor پرسنی پرسن دے رہا تھا تو اس نے ایمپلائی کی تینڈنسی مینز کے والیون پہ کام بات کی کہ کس طرح آپ کا ورکر کی پرفارمیس کیوں سلو ہو رہی ہوتی ہے یا کم کیوں ہوتی ہے ایک ایک سیپٹیبل لیول سے ڈاؤن کیوں ہوتی ہے ہمیشہ ہر ارمانیزیشن نے کپیسٹی لیول رکھتی ہے اس کپیسٹی لیول پر یا والیون پہ آپ کے ورکر کو ضرور آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو ورکر کی کپیسٹی لیول یا تیوہ کپیسٹی لیول کے لیول اور اس کی آپراشنال ایک تیوہیٹی جب دعوی ہوتی ہے تو اس کی رہزن کو ایجامین کرنے کے لیے فائدرک میری نے تیوہیٹ کی ایک سیوہیوویییی کی تیوہی آہ what especially intrigued him was the fact that some of these workers had the energy to run home and work on their houses even after the 12 hour a day دیلوییییزیٰ نے کہا کہ if he could earn his energy at work میدویل سے انویجه کی تو یہاں فریڈرک ٹیلر نے ابزارف کیا جب وہ ایک ایزا سپروائزر کام کر رہا تھا کہ ورکر ٹویلو آر ایک دین میں بارہ گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی وہ سیکنڈ شیفٹ اپنے گھروں پہ کام کر سکتے ہیں یا پرسنلی یا کسی اور آرگنائزیشن میں وہ سیکنڈ شیفٹ کام بھی سرویسز دے سکتے ہیں تو ٹیلر نے دیکھا کہ اگر میں ایک آرگنائزیشن میں جس آرگنائزیشن کا وہ پارٹ تھا یا تمام انرجی پوٹ کر دوں تو جہاں سے اس آرگنائزیشن کو ایک اچھی پروڈکٹیوٹی یا اچھے گین یہ آرگنائزیشن اچھیو کر سکتی ہے اچھا آؤٹپوٹ لے سکتی ہے پروڈکٹیوٹی is the ratio of output divided by input resources as labor and capital جب آپ جتنا آؤٹپوٹ یا goods آپ پروڈیوس کر چکے ہوتے ہیں ان کو آپ لیبر پر نمبر پر یا capital پر capital means investment پر finance پر divide کریں تو آپ کو پروڈکٹیوٹیوٹ کتنا آؤٹپوٹ کتنی investment سے لیا جا رہے ہیں تو یہاں جب تیلر کام کر رہا تھا اس نے ابزار کیا کہ organization number of unit کی basis پر یہاں ورکرز کو ویج دیتے ہیں یہاں ورکر اگر اچھے means کے standard or standardized product produce کرے تو اس کا output دیا جاتا ہے اس کو ویج دی جاتے ہیں دروائز ویج ان کی deduct کر لی جاتی ہے یا پی نہیں کیے جاتے تو جب ایک ورکر جو standard organization کا جو budget ہے یا جو ایک level ہے اس level کو achieve کر کے qualitative product دے تو پھر ورکر کو اچھی ویج دی جا رہی تھی Taylor made three contributions he saw the need for formulating what he called a fair day work تو اس نے کیا کیا اس نے کچھ principles دیئے کہ ہر ایک organization کو جہاں ورکر کام کرتے ہیں تو ان کو fair day work پہلے تو ہے کہ آپ کو over burden نہ کیا جائے آپ جتنا جو آپ services دے رہے ہیں کیا وہ services آپ کی capacity سے زیادہ تو نہیں ہیں جتنی services آپ دے رہے ہیں کیا اتنا آپ کو packages یا incentives دیئے جا رہے ہیں یا نہیں دیئے جا رہے ہیں namely standard of output for the job تو اس نے ایک کام کیا کہ اس نے job standard provide کیا کہ برکر جب کام کرے جب operate کر رہا ہو تو اسے ایک standard ملنا چاہیے وہ standard سے زیادہ اس کا work load نہیں ہونا چاہیے تو پہلا کام اس نے کیا fair day work extender دیا which he devised for each job based done the careful scientific analysis he spread so he spearheaded the scientific management movement تو ہم جب scientific principles پہ بات کرتے ہیں تو frederick teller نے جو principle دیا ہے تو ان میں آپ دیکھیں تو اس نے کافی stress کیا کہ ہر organization کو worker کو incentives as per his performance یا ورکر جتنا output دے رہا ہے جو productivity اس کو دیکھتے ہوئے ورکر کو output دین ورکر کو packages دینے چاہیے a management approach that emphasized improving work method through observation and analysis and he popularized the use of incentive pay as way to reward employees who produce over standard پھر اس نے یہ second جو اس کی contribution ہے frederick teller کی وہ یہ ہے کہ آپ صرف worker کو وہ ویج نہ دیں جو decided ہے اگر آپ کا worker over the standard means کہ جو آپ نے benchmark یا extender set کیا تھا اس سے بھی اچھا output دے رہا ہے ایک favorable output دے رہا ہے ایک best possible output دے رہا ہے تو آپ اپنے ورکر کو incentives بھی provide کریں اور incentives کیا ہیں یہ allowances ہیں یہ benefit ہیں یہ bonuses ہیں ان کو ہم incentives consider کریں گے graphically we can summarize taylor aim as follows financial incentives can boost employee performance and this may increase productivity gains تو یہاں سے ہے کہ آپ اگر workers کو financial incentives provide کریں گے آپ کو worker motivate ہوگا وہ اچھی performance دے گا جسے ہم کہہ رہے ہیں money and motivation تو ہم نے ایک case study discuss کی ہے money and motivation سے related جو کہ frederick teller نے provide کی اور frederick teller یہاں first fair day work پہ emphasize کرتا ہے fair day work پہ یہاں principles دیئے گئے rules regulations دیئے گئے organizations کو کہ اگر organizations ایک اچھی productivity اچھا gain جاتی ہیں imply motivation آپ boost کرنا چاہتے ہو moral improve کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ worker کو financial incentives یعنی money and motivation پہ آپ کو کام کرنا چاہیے اب next ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس motivation and incentives کیسے incentives کسی worker کو motivate کر سکتے ہیں کسی imply یا کسی پرسن کو motivate کر سکتے ہیں several motivation theories have particular relevance to designing incentive plans these include theories associated with the psychologists Abraham Maslow Frederick Herbers Edward Desi and different Skinner different theories ہمارے سامنے ہیں motivations theories دیکھتے ہیں جو different rules regulations یا ہمیں principles یا ways provide کرتی ہیں کہ کس طرح آپ اپنے workers کو motivate کر سکتے ہیں کس طرح motives یا کس طرح needs workers کی needs کو analyze کرتے ہوئے observe کرتے ہوئے organization اچھے productivity لے سکتی ہیں اچھا output لے سکتی ہیں کیونکہ different needs ہیں اور یہ needs motives ہوتے ہیں ورکر کے needs motives generate کرتے ہیں جب آپ کے worker کی needs motives کی طرف جاتی ہیں تو آپ motives یا needs کو fulfill کرنے کے لیے organization کے لیے وہ تمام services انہیں provide کرنا چاہتے ہیں وہ تمام skills اپنی آپ input کر دیتی ہیں جو آپ جس organization ایک اچھا margin achieve کر سکتی ہیں تو یہاں ایک theory ہم لیتے ہیں جو ہمیں clear کر دے گی بیسک needs کیا ہوتی ہیں جو اگر organizations جن پہ کام کریں جن needs کو اگر organizations fulfill کریں تو آپ کے workers motivate ہو سکتے ہیں تو یہ ہے کہ مسلو hierarchy of need ایک theory ہم لے رہے ہیں یہاں the hierarchy of needs and Abraham مسلو propounded one widely quoted observation on what motivate people ابراہم مسلو نے ایک theory پروائیڈ کی ہے کون سے ایسے motives ہیں یا needs ہیں desires ہیں جو آپ کو motivate کرتے ہیں جن کی basis پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی basis پر آپ services دے رہے جن کی basis پر آپ job کر رہے ہوتے ہو although lacking much scientific sport his theory is widely quoted he said that people have hierarchy of five type of needs تو مسلو نے پانچ needs یہاں بتائیں کہ ایک person پانچ needs کی five needs کی basis پر اس کو motivate کیا جا سکتے یا five needs اس کی motivation ہے یا five needs کسی بھی person کو push up کرتی ہیں ایک اچھا output دینے میں ایک اچھی performance دینے میں فرسٹ اس میں ہے سیکلاجیکل سیکنڈ سیکیورٹی تھرڈ سوشل فورت سیلف اسٹیم فیفت ون فیفت and لاسٹ ون سیلف ایکچولائزیشن یہ پانچ اگر needs fulfilled ہوں کسی person کی یا کوئی organization need پہ کام کر رہی ہو تو وہ organization وہ company وہ business وہ person اچھا output اچھی prepotency process principle people are motivated first to satisfy each lower order need and then in sequence each of higher level needs ہر person lower level needs پر ہی initially stress کر رہا ہوتے ایمفیسائز کر رہا ہوتے کہ یہ اگر achieve ہو رہی ہوں تو further needs کی طرف آپ کا focus اتنا نہیں ہوتا جتنا basic needs کی طرف آتے تو میں structure آپ کے سامنے لیاتا ہوں یہاں یہاں کلوس کر لیتے complete کر لیتے for example if someone is out of work and insecure getting a job میں drive everything he or she does so during period of high unemployment one may see even former executive taking low level job to make ends meet اگر ایک person پہل ایک اچھی job پہ تھا ایک اچھی position پہ کام کر چک ہے اچھی authority پہ کام کر چک ہے لیکن اب وہ unemployed ہے jobless ہے تو اب اگر اسے دوبارہ وہ organization ایک low rank job بھی provide کرے گی تو وہ worker وہ آپ کا senior worker وہ آپ retire worker وہ دوبارہ آپ کے organization کو join کرنے کی کوشش کرے گا وجہ کیا ہے motivation اور need یعنی اس کے motives نے اس کی needs نے اسے دوبارہ آپ کی organization کی طرف آنے پر مجبور کیا due to insecurity on the other hand don't try to motivate somewhat with more challenging work if he or she does aren't enough to pay the bills اگر ایک employee ایک individual آپ اسے challenging task دیتے ہوئے motivate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں مشکل ہے کہ آپ اسے motivate کر سکیں کیونکہ اگر ایک employee یا worker اچھا benefit یا اچھے level تک ایچ level سی achieve کر چکے تو اب آپ اس worker کو اس employee کو دوبارہ challenging level تک اگر لے جائیں گے تو اچھا output نہیں دے سکے گا اور آپ انویشن کو exit بھی کر دے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ workers کو worker کی needs کو اس کی motives کو دیکھتے ہوئے اس کی motivations کو دیکھتے ہوئے observe کرتے ہوئے آپ worker کو select کریں we usually invasion meslos hierarchy of five needs as step ladder اور paramide تو یہ step ladder ہے means کہ آپ ہمیشہ کسی بھی worker کی basic needs سے لیں جو compulsory mandatory motives ہیں ان سے آپ ان پہ کام کریں ان کو observe کریں تو آپ ایک اچھا worker ایک اچھی productivity کے ساتھ worker کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو کہ دیکھیں first basic needs ہیں تو ہر organization کو اگر worker کی basic needs آپ fulfill کریں گے تو آپ کا worker motivate ہو گا اور اسے ہم کہ money and motivation تو primary basic needs کون سے ہیں psychological needs food water warm and rest psychological needs پہ آپ کام کریں basic needs ہیں اگر worker کو food water warm and rest needs fulfill fill انگیج رہے گا اور ایک اچھا output آپ کو دے سکتا ہے belonging and love needs intimate relationship ہے affiliations ہیں affections ہیں اگر آپ ایک اچھی environment بنا پائیں آپ کے organization میں ایک اچھی gathering ہو union ہو تو آپ worker آپ کے organization کو quit کرنے سے پہلے سوچے گا وہ organization میں وہ تمام standards وہ تمام requirements وہ تمام demand fulfill کرے گا وہ تمام level achieve کرنے کی کوشش کرے گا وہ تمام goals achieve کرنے کی کوشش کرے گا جو organization کی objectives ہیں یا demands ہیں reason belongingness and love needs ہر person attachment پر base کرتا ہے social attachment پر base کرتا ہے social circle چاہتا ہے تو اگر ایسی needs پہ organization کام کریں psychological needs پہ تو worker یہاں سے motivate ہو سکتا ہے اور ایک اچھا output مل سکتا ہے esteem needs prestige and feeling of accomplishment جب آپ اپنے worker کو push up کریں جب آپ worker کو means کے non financial benefits کی طرف اگر آپ اپنے workers کو motivate کریں ورکر کو non financial incentive provide کریں تو جیسے اگر آپ دیکھیں کہ اس کی self esteem پہ کام کریں self esteem کو promote کریں self esteem کو protect کریں تو آپ cover کر ایک اچھا output آپ کو دے سکتا ہے جسے آپ ایک exception level تک اگر workers کو اس کی demand fulfill ہوتی رہیں اس کی requirements fulfill ہوں اور اگر آپ cover کر ایک اچھا output آپ کو دے رہے ہے اس کی productivity اچھی ہے اس کی performance اچھی ہے تو آپ اگر worker کو appreciation timely means کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں performer of the month ہو سکتا ہے performer of the year ہو سکتا ہے تو یہ کچھ ایسی pre stage ہے جو آپ یا thumbs up ہے تو اس سے آپ cover کر اچھا output آپ کو دے گا اچھا output دے سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ financial incentives ہو سکتے ہیں یا bonuses ہو سکتے ہیں یہ appreciation just certificate ہو سکتی ہے جس سے آپ cover کر یا اگر ایک اچھا in time آپ cover کر project complete کر چک ہے تو آپ اس کو psychological needs ہیں جسے ہم نے کہا belongingness and love needs and self esteem اسی طرح last ہمارے پاس ہے self actualization اور belongingness and love needs کو آپ social بھی کہہ سکتے ہو اچھی socialization ہو جب ایک organization میں اس پہ کام ہو organization کام کرے business management کام کرے تو اچھا output لیا جا سکتا ہے اس صرف مسلو نے ابراہم مسلو نے جو last need بتائی وہ ہے self actualization کہ basic needs میں آپ physiological needs پہ کام کریں physical needs ہیں ان پہ کام کریں جو کہ food ہے water ہے water کچھ بھی ہو سکتے ان پہ کام کریں پھر safety security پہ کام کریں آپ capture کریں ان needs کو ان needs کی fulfillment کے ذریعے آپ motivate کر سکتے ہیں اسی طرح belongingness and love needs کے ذریعے بھی motivate کیا جا سکتا ہے اور self stream جو ایک stage feeling of accomplishment psychological need ہے اگر یہ آپ observe کر لیں ورکر کی اور ان needs کو fulfill کریں تو آپ ورکر آپ کے ارگنیزیشن کے ایک اچھا output دے سکتا ہے اور اسی طرح self actualization جسے ہم نے کہ self fulfillment needs last ہے تو ابراہام مسلو ایس پر ابراہام مسلو کہ اگر کسی ورکر کی self actualization کو آپ establish کریں گے self actualization کو boost کریں گے یا capture کریں تو آپ ورکر self actualization اس کی جتنی strong ہوگی اور جتنی اس کو یہ چیز clear رہے گی کہ میری organization میری self actualization کو protect کر رہی ہے تو ورکر اچھا output دے سکتے آپ کو self actualization کیا ہو سکتے achieving ones full potential including creative activities تو جب آپ ایک ورکر کی will skill کو دیکھ لیں جب آپ ورکر کی creativity کو observe کر لیں judge کر لیں ایک ورکر جو کام کرنا چاہرہ ہے آپ اس کی task کو یا اس کی creativity کو اگر accept کریں یا ایک visionary worker ہے جو اچھا output دے سکتا ہے تو آپ کی observation اگر نہ ہو ایک اچھے manager تو ہیں but leader نہیں ہے تو آپ کی organization میں ایسے workers کبھی output نہیں دے سکتے جو یہ workers چاہتے ہیں ورکر کی self actualization ان کی creativity کو accept کرنا چاہیے ان کی visionary skills کو یا thoughts کو organization کو observe کرنا چاہیے capture کرنا چاہیے اور organizational goals organizational productivity کی improvement کے لیے establishment کے لیے اگر یہ ان three basic needs three needs جو ہیں basic needs psychological needs and self fulfillment needs پہ اگر کوئی organization کام کرے تو وہ organization اپنے workers کو motivate بھی کر سکتے ہے اور یہاں سے ایک اچھا output لیا جا سکتا ہے تو آج کے lecture میں ہم نے money and motivation پہ بات کی جس میں ہم نے مسلو hierarchy of need ایک شار تھیوری پہ کام کیا بات کی آپ بوک میں فالو کر سکتے ہیں مسلو hierarchy of need اور motivation theories بھی available ہیں جس ہم آج کے lecture میں مسلو hierarchy of need theory پہ بات کر رہے ہیں آج کے لئے جو لیا ہم نے اس پہ اگر کوئی کسی کو problem یا issue ہے تو ضرور آپ comment کریں تاکہ next lecture میں ہم clear کر سکیں THANKS